ہلوگائے سواگت ہے آپ کا میرے چینل پر اور آج میں بنانے جا رہی ہوں نوراترا اسپیسل کھچڑی تو میں یہاں پہ نوراترا برت کے لیے بنا رہی ہوں سابود دانے کی کھچڑی تو میں آج آپ کو بتاؤں گے کہ سابود دانے کی کھچڑی کیسے بنتی ہے تو یہاں پہ میں نے یہ سابود دانہ کو بھیگو کے رکھا تھا پانچ گھنٹے تک میں نے یہ پانی میں بھیگو کے رکھا تھا اب اس سابو دانے کو پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں دیکھو قائز کتنے اچھے سے یہ پانی میں ایب جورپ ہو گیا ہے اور دانے بھی کتنے اچھے سے پھول گئے ہیں دیکھو کتنے اچھے سے پھول گئے ہیں اور بلکل دیکھو اندر تک پورا یہ میش کتنا میش ہو رہا ہے ہم پھ dryer سے اسے پریش کر رہے ہیں تو دیکھو کتے اچھے سے اندر تک پانی گیا ہوا ہے اس کا تو اسے اس کی ہم آج کھچڑی بنا کے دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیسے بنتی ہے سابود دانے کی کھچڑی تو اس کے لیے جو میں نے سامان لیا ہے یہاں پہ جو بریت میں ہم کھاتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے سابود دانے کی کھچڑی بنانے کے لیے سامگری میں کیا کیا لیا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے تو یہاں پہ میں نے جو مین انگریڈینس ہے وہ ہے یہ سابود دانا اور یہاں پہ میں نے لیا ہے یہاں پہ دو ٹی سپون یہاں پہ آئل لے رکھا ہے اور آدھا ٹی سپون یہاں پہ جیرہ اور آدھا ٹی سپون لے آئے دھنیا کے دانے اور دس سے بارہ میں نے کڑی پتہ لیے ہیں تین سے چار ہری میچ اور آدھا ٹی سپون سوپ کے دانے اور ایک ٹاماٹر چوب کرا ہوا دو میں نے یہاں پہ آلو بھی لیے ہیں بوائل کرے ہوئے اور ایک کپ موم پھلی کے دانے اور ایک سپون لیا ہے سوگر اور آدھا ٹی سپون لیا ہے بلیک شارڈ اور دو یہاں پہ لیے ہیں نیبو اور گئیز یہ لیا ہے ہرا کورینڈر شرپ کرنے کے لئے اور دو یہاں پہ میں نے لیے ہیں کسمیلی لال مرچ ویسے اوپشنل ہے رکھ بھی سکتے اور نہیں بھی رکھ سکتے ہوں تو گئیز یہ رہا ہمارا آل سامگری جو نوراترہ برت کے لئے ہم کھا سکتے ہیں تو گئیز اب شروع کرتے ہیں بنانا تو سب سے پہلے میں یہ موم پھلی کے دانے روست کر لیتی ہوں تو گئیز سب سے پہلے میں یہاں پہ گیس آن کرتی ہوں اور پین کو گرم کر لیتی ہوں اور چڑھا پین کو گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں موم پھلی کے دانے روست کر لیتے ہیں تو گئیز دیکھو ہماری موم پھلی بھون چکی ہے ہم گیس بند کر لیتے ہیں یہ دیکھو بلکل پاس سے دکھائیں گے کتے اچھے سے بھون گئے ہیں ہم تھوڑا تھنڈے ہونے دیں گے اسے اس کے بعد ہم مکسی میں اس کو پیس لیں گے تو گئیز میں اسے پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اسے تھوڑا تھنڈے ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس کے چھلکے اتار لیں گے تو گئیز میں یہ موم پھلی تھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم اس کے چھلکے اتار لیں گے تو گئیز ہم نے یہ مونپھلی کے چھلکے بھی اتار دیے ہیں اب ہم اسے مکسی کے جار میں پیس لیں چاہیے دردرہ سا پاوڈر بنا لیں گے اس کا اور تھوڑے سے دانیں میں نے اس شعب کرنے کے لیے نکال دیے ہیں اور باکی کے دانیں میں پیس لوں گے تو گئیز میں نے مونپھلی یہ مکسی کے جار میں ڈال دیا ہیں اب میں اس کو پیس لوں اور مکسی کو رکھ رکھ کے چلانا ہے ایک ہی بار میں نے پیس یہ دیکھو یہ دردرہ سا ہم نے پیس دیا اب ہم اس کو جو ہم نے سابود دانا بھگو کے رکھا تھا اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھو ہمارے سابود دانے میں بلکل بھی پانی نہیں ہے یہ دیکھو بلکل کھلے کھلے ہیں بلکل بھی چپکے نہیں ہیں ایک دوسرے سے اور اب میں اس میں یہ جو میں نے پاورڈر بنائے تھا میں اس کو ایٹ کر دیں گے اس سابود دانے کے اندر اور اسے بھی ہم ملا لیں گے یہ دیکھو گائز اب ہم اس میں ڈالیں گے شوگر شوگر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس کے بعد میں اس میں جو میں نے بلک شارٹ لیا تھا وہ بھی میں ایٹ کر دوں گے اور اسے بھی اچھے سے ملا لیں گے تو گائز اب ہم اسے تھوڑا پانچ منٹ رہنے دیتے ہیں یہاں پہ اس میں جو ہم نے انگیڈین سے ڈالے تھے مومفلی کے یہاں پہ روکٹ مومفلی کا میں نے جو پاورڈر بنائے تھا اور سالٹ اور چینی یہ سارے ایپ جوب ہو جائیں گے پانچ منٹ کے اندر تب تک میں اویل کو گرم کر لیتی ہوں تو گائز میں یہاں پہ گیس آن کروں گی اور یہاں پہ میں کڑائی رکھوں گی گیس پہ اور یہ میں نے نون سٹک کڑائی دی ہے لوہے کی کڑائی میں تھوڑا چپک جاتا ہے تو آپ کے پاس اگر لوہے کی کڑائی ابلیبل ہو تو کوئی بات نہیں اسی میں ہی بنانا بٹ اس پہ سارے پہلے ٹیشو پیپر سے پورے کڑائے کے اندر اچھے سے اویل کو لگا لینا پھر اس کے بعد اس میں جیرہ دھنیا جو بھی ہے سارے انگیڈینس اس کے بعد ڈالنے تو یہاں پہ میں نے یہ کڑائی گرم ہو چکی ہے اب میں اس میں جو میں نے آئیل لیا ہے میں وہ ایٹ کر دوں گی چاہے میں نے یہاں پہ آئیل لیا ہے تو guys ہمارا آئیل گرم ہو چکا ہے میں اس میں یہاں پہ آدھا دz smells میں نے جیرے کے دانے لیے وہ ایٹ کر دوں گی آدھا دھنیا کے دانے لیے ایٹ کر دوں گی آدھا ресپون شانپ کے دانے اور اسے تھوڑا سا براؤن ہونے دیں گے سوٹے کر لیں گے اچھی سے اور اس میں ہم ڈالیں گے جو ہم نے جرین چلی کاٹ کے رکھے کی وہ ایڈ کر دیں گے اور یہ میں نے کڑی پسٹہ یہی ایڈ کر دیں گے دو لال پچھنری میں سوٹے کر دیں گے اور اسے تھوڑا سوٹے کر دیں گے تو گئی ہمارا جیرہ دھنیاں سارا بھول چکا ہے اور میں اس میں ایڈ کر دیں گے تماتر تماتر آپ نوراترہ میں کھا سکتے ہیں کے وال ادھرہ پیلسن اور کیا جیرے کھانے اسے ہم نوراترہ برچ میں نہیں ہوتے ہیں تو یہ اس چیز کر دیں گے ترک تماتر ہی ڈالنا ہے اور تماتر کو تھوڑا سب بھول لیں گے اور ہائی کلیم پہ بھولیں گے تاکہ ہمارا تماتر تھوڑا گل جائے تو گئی ہمارا یہ تماتر بھی گل چکا ہے اب میں نے جو اس میں دو بوائل کرے ہوئی آلو ہے میں وہ ایڈ کر دیں گے اور اسے کی ہائی کلیم پہ پھرائی کریں گے تھوڑا آلو کو زیادہ بوائل کریں تو آلو میں ایک اچھا سا تیشتہ آ جاتا ہے تو گئیس ہمارے آلو بھی اچھے سے بھون چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بھون گئے ہمارے آلو بھی اب ہم اس میں جو ہم نے یہ سابو دانا لیا ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہی یہ لیکن اچھے سے اس میں سارے مسالے ابجوف ہو گئے ہیں اور میں اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے روک کر لیں گے کتنے میں اور کوئی مسالے میں ڈا رہے ہیں لائس میں ہالو بھولڈر لال میں سے بھنیا پھولڈر اور فلیم کو تھوڑا لائٹ کر دیتے ہیں اور اس سے ایک منٹ کے لیے ڈھک دیتے ہیں تو گائیت جب تک ہمارا یہ سابو دانے کی کھجڑی بان رہی ہے تب تک ہم نیمبو کا رس نکال لیتے ہیں نیمبو کا رس ہم نے پہلے اس لیے نہیں نکالا تھا کہ نیمبو کا رس پہلے نکال کے کڑوا ہو جاتا ہے اس لیے ہم لاسٹر میں اس کا رس نکال لیں گے تو گائیت یہ تو میں آلق سے ڈیکوریٹ کرنے کی لیے رخوں گے ایک نیمبو اور ایک نیمبو کا میں رس نکال لیں گے اور یہ میں نے یہ دیکھو گائز تو گائز دیکھو ہماری کھچڑی کو ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ بن چکا ہے کہ نہیں بلکل پاس سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھو بلکل ہماری کھچڑی بن چکی ہے یہ دیکھو گائز کتنی اچھی کنسٹینسی آئی ہوئی ہے اب ہم گیس کو بن کر لیتے ہیں اور اس کو شرپ کرنے کے پروسس میں چلتے ہیں تو گائز میں اب اس میں نیمبو کا رس ایڈ کر دیتی ہوں اور یہ گریم کورینڈر بھی شرپ کر دیتے ہیں اور اس سے میں اچھے سے ملا لی ہی ہماری یہ سابود دانی کی کھچڑی بن کر ایک دم ریڈی ہے دیکھو کتنی اچھی کنسٹینسی آئی بھی ہے تھوڑا تیخا تھوڑا میخا تھوڑا چٹ پٹا ایک دم تو گائز اب ہم اسے شرپ کر لیتے ہیں ایک باؤل میں یہاں پہ میں نے ایک باؤل لیا ہے اب میں اس کے اندر شرپ کروں گی کھچڑی تو گائز دیکھو میں یہاں پہ میں نے یہ شرپ کر دیا ایک باؤل میں یہ دیکھو کتنی اچھی کھچڑی بنی ہے آپ اسے پورے نائن ڈیس تک ملا ہر روز بنا کے کھا سکتے ہو یہ جو میں نے اس میں کسمیری لال مچ ڈالی تھی وہ رکھی بھی ہے اور یہ میں نے یہاں پہ نیمبو کا ٹکڑا ڈیکوریٹ کرنے کے لیے نیمبو کا ٹکڑا رکھا ہے اور یہ میں نے ہرا کورینڈر دیکھو پانی میں ڈال کے رکھا تھا کتنا تاجہ تاجہ ہو رکھا ہے کیونکہ ہم اگر کورینڈر کو پہلے ہی رکھ دیتے ہیں وہ تھوڑا مرجہ ایسا لگتا ہے تو میں نے یہ گلاس میں پورے پانی کے اندر ڈپ کر کے رکھا تھا یہ دیکھو گائز تو میں اس کے اوپر شپ کروں گی یہ ہرا کورینڈر پورا والا یہ کٹنگ کرا ہوا نہیں ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے ایسے ہی تو یہ دیکھو گائز میں ایسے ہی اس کے اوپر لگا دوں گی اسے ڈیکوریٹ کرنے کے لئے کتی اچھی کنسٹینسی آئی ہوئی ہے کتا اچھا بنا ہے ہمارا اس سابود دانی کی کھچڑی تو آپ جرور ٹرائے کرنا اپنے گھر پہ بنانے کی اور کھانے کی تو گائز دیکھو لیٹس کتا اچھا بنا ہے واؤ پوری کوشش کرنا اس میتھر سے بنانے کا تو گائز دیکھو کتی اچھی بنی ہے ہمارے سابود دانے کی کھچڑی واو دیکھو کتی اچھی کنسٹینسی آئی ہوئی ہے کتا اچھا بنا ہے کتنا اچھا ٹیکشر آئی اپ ہوا ہے تو چلگا میں شب کر رہی ہوں یہاں پہ دھنیا تو کیسے لگے آپ کو میرے سابود دانے کی کھچڑی نوراترا اسپیسل تو میرے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا کمیٹ سے باکس میں بتانا کیسے لگی اور سبسکرائب کا بٹن کلک کرنا نہ بھولنا وہاں پہ بیل آئیکن آئے گا اسے پریش کر دینا میری جو نیو ریسپی جائے گی آپ کے پاس تورانت نوٹیپکیشن آ جائے گا اور میں ملوں گے آپ کو نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کا اصلاح